بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سرویگ انجیننگ بزیننگ فارمشیر پریف آزمو تو آج میں ہم بات کریں گے ہاو ٹو میک سیور لائن انوائیڈ لائیوال تو یہ انوائیڈ لائیوال کی کرپلیشن کے متعلق ہم بات کریں گے کہ اس کے اس کے ڈسٹنس ہم نے کیسے لینے اس کے ہم نے ایلیویشنز کیسے کرپلیٹ کرنے اس کی ہائٹ ہم نے کتنی لینی تو ہمارے پاس ایگزسٹنگ سیور لائن موجود ہے تو اس کے ساپ سے ہم نے جو جو اسے ڈائے اس میں لگانے ہے پیپ کے اس کے ساپ سے ہم نے انوائیڈ لائیوال کیسے بنانا ہے اس کی کمپلیٹ کلیشن کیسے کرنی ہے اس ویڈیو کا اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے متعلق بتاؤں گا میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ایگزسٹنگ آپ کو پاک کوئی روڈ جا رہا ہے کوئی سٹیڈ جا رہی ہے کوئی لین جا رہی ہے کوئی جا رہا ہے جس کا آپ نے سیور لائن منانا ہے تو آپ نے اس کا ٹاپ لیول پڑھ لینا ہے ٹاپ کی سرفیس کے لیول مختلف جگہ کے اوپر پڑھ لینا ہے لازمی نہیں مینول کو پڑھے آپ کے پاس ایک ٹاپ لیول آنا چاہیے اس کے بعد جیدر آپ نے اس لائن کو ملانا ہے آپ کے پاس کوئی ایگزسٹنگ ایدھ سے جا رہا ہو گا جس جگہ کے م سے اوپر آپ نے اس کو ڈراب دین ہے آپ کا اس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ کا جسھا سیڈ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ نے کر لینا ہے کرنا کے بعد آپ نے اس کا اینی وجیل پڑھنا ہے آپ نے مین آر بنایا تو اپن کر لینا کر رکھنے کے بعد اس کا جو بھی اب وہ کھا اپن در سے پڑھ لینا ہے یہ لازمی سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے آپ میں سے یہاں پڑھ لینا ہے جہeps کے ساتھ ہیں اسی ہے گلی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو پر جدھر آپ مین ہول سیوریز لائن آپ نے بچھانا چاہتے ہیں اور جدھر آپ نے ڈراب دینا ہے جدھر آپ نے ڈراب دینا ہے ادھر کوئی مین ہول بنا ہوا ہے یا کوئی نالا وغیرہ ہے تو آپ نے اس کا انوائیڈ لیول اسی طرح پڑھ لینا تو ہم سپورز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر انوائیڈ لیول موجود ہے اور اس کا جو لیول ہے گا وہ وان زیرو ٹو پائنٹ فائیو زیرو ہے تو یہ اس کے بعد آپ نے اس کی لیندھ دیکھ لینے ہیں ہمارے پاس کتنی ہے ہمارے پاس existing لینڈ جا رہی ہے اس کے اوپر سے ہم یہ لینڈ جو بچھانا چاہ رہے ہیں اپنا اس کا ہمارا پاس invert level کیا ہوگا ہمارا main hole کندھے distance اوپر ہوئیں گے کندھے کندھے فاسٹر کو ہم main hole لگانا ہے اور main hole کی minimum height کتنی ہوئی گی کندھے رکھنی ہے اور رکھنے کے بعد اس کا جو inverse level ہوئیں گے اس کو ہم مختلف ڈائے کے اوپر اس کو ہم لگا کے چیک کریں گے کہ main hole one two three four کہ جو invert level آئے گا اس کا invert level pipe کے صاحب سے کیا بنتا ہے تو یہ ہمارا پاس ایک section ہے ہمارا پاس پورا مین hole کا جس کا اوپر یہ ایک سٹینڈر section ہے three three feet nine inch اس کی top سے ویرتے گی اور four feet ہمارا پاس اس سے bottom کے ویرتے ہیں nine nine inch کے دونوں اس کے والز ہوتی ہیں خسکی ہوتے ہیں اور یہ ڈائے کے اندر ہوتا ہے گلائی کی shape کے اندر ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ minimum جو section ہوتا ہے وہ ہمارا پاس یہ ہوتا ہے اور اس کی جو height ہوتی ہے وہ four feet وانیچ ہوتی ہے four feet وانیچ کدھر تک ہوتی ہے invert level تک top سے لے کے آپ کا top road کا فتبات جا رہا ہے تو جو بھی چیز جاری ادھر سے لے کے جو top invert level تک جو آپ کی height ہوئے گی وہ four feet وانیچ کی ہوئے گی اور باقی اسی طریقے سے آپ نیچے اس کی لینز وغیرہ دے سکتے ہیں لینز دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں ادھر سے ہم نے سب سے پہلے اپنی جو minimum height ہے وہ آپ نے ادھر رکھ لینی ہے four feet اور وانیچ جو four feet اور وان inch کا جو ہمارا standard کا جو main hole ہوئے گا وہ کم اس کم اس کی جو height ہوئے گی وہ ہماری four feet اور وانیچ کی ہوئے گی اپنے levels کے ساپ سے آپ نے ادھر سے اس کے levels دیکھ لینے جو minimum level آپ کا جا رہا ہے minimum جو level جا رہا ہے اس کا بھی آپ نے difference نکال لینا ہے جو maximum level جا رہا ہے اس کا بھی difference نکال لینا ہے calculation جو ہوئے گی وہ minimum levels اوپر ہوئے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں one one two point zero zero triple one point two five ہے triple one point zero zero one zero nine point five zero اور one zero zero nine point zero zero یہ آگیا جاتا ہے تو ہم یہ ہمارے پاس جو lowest جو level ہے گا وہ one zero nine point five nine کا ہے تو ہم نے ادھر سے سب سے پہلے اپنے جو top level ہمارے پاس جا رہے ہیں average height ہم نے لے لینی ہے highest point کی بھی آپ نے ادھر اس کو note کر لینا ہے ادھر سے اور ادھر سے جو آپ کو پاس existing main hole یا کوئی جدھر آپ نے drop دینا تھا وہ آ رہا ہے تو ان دونوں کا اپنے levels کا difference نکال لینا ہے calculator کی مدد سے تو ہمارے پاس maximum جو difference آ رہا ہے highest point کا وہ آ رہا ہے nine point five lowest point ہمارے پاس one zero nine point five تو آپ نے اس کا بھی level ادھر لینا ہے اور ادھر سے invert level کو بھی آپ نے ادھر note کر لینا ہے اور ادھر سے اس کا difference بھی آپ نے نکال لینا ہے یہ ہمارے پر difference آ گیا seven feet کا یہ ہمارے پاس جو maximum height ہے وہ nine point five feet کی ہے اور جو minimum height ہے ہمارے پاس وہ seven feet کی ہے تو ادھر ہمارے پاس جو minimum جو ہمارے پاس requirement ہے main hole کی وہ invert level کے ساب سے four feet اور one ہی ہمیں چاہیے تو یہ دونوں ہمارے پاس اس کے ساب سے زیادہ آ رہے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا پاس minimum height اس height سے کم آ رہی ہے تو آپ نے invert level آگے شفٹ کر لینا ہے جو آگے والے points جا رہے ہوں گے ادھر تک آپ نے جانا ہے گا اور اپنا minimum جو space ہوئے گی اس کو آپ نے ادھر سے clear کرنی ہے four point one کی تو آپ نے اسی طریقے سے ان کے levels کا difference نکال لینا ہے اور level کا difference نکال لنے کے بعد آگے ہم نے اس کا invert level بنانا ہے minimum level کے اوپر یا minimum level تھا one zero nine point five zero تو ادھر سے invert level جو ہوئے گا آپ نے اس کا one zero top کا elevation آپ نے لکھ لینا one zero nine point five zero اور جو minimum ہماری main hole کی height ہے وہ اس گندر سے آپ نے minus کر دے تو میں پاس high tap four point zero eight three three zero eight three three ہمارے پاس one divided by twelve کریں گے تو four point zero eight three three اس کی value آ جائے گی تو آپ نے one zero nine کے اوپر سے منس کر دینا four point zero eight three three تو ہمارے پاس جو پہلا minimum invert level ہوئے گا وہ ادھر کا آ جائے گا تو ہمارے پاس آپ اس منس کریں گے تو one zero five point four one six کی ادھر value آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس main hole number four تھا اس کا جو invert level ہمارے پاس آ گیا آہ وہ آ گیا one point zero five point four one six اور اس کی height آگے four point zero eight three three جو minimum height ہے اب ادھر سے ہم نے اس کو آگے ملانا ہے تو ہمارے پاس جو مختلف pipes ہوتے ہیں ان کے ڈائے ہوتے ہیں نائن انچ کی جو slope جاری ہوتی ہے وہ point zero four five جاری ہوتی ہے ٹویلو انچ کی point zero three zero جاری ہوتی ہے اسی طریقے سے fifteen in ڈائے کی جو slope جاری ہوتی ہے وہ point zero zero two three ہوتی ہے سٹینڈر کے ساتھ سے eighteen inch ڈائے کی جو ہمارے پاس لین جاری ہوتی ہے وہ جاتی ہے point zero zero one eight اور twenty one ڈائے کی point zero zero one five تو ہم ادھر nine inch ڈائے کے اوپر اپنا یہ invert level ادھر سے class کریں گے یہ ماں پاس maximum زیادہ slope ہے باقی چیزیں اس کے ساتھ سے کام آئیں گے تو یہ nine inch ڈائے کی ماں پاس slope point zero zero five ادھر سے لے کے پہلا main hole کا distance سے ماں پاس وہ four fifty ہے تو آپ نے calculator کو open کرنا ہے point zero zero four five multiply by point four five اور اس کے اندر جو پہلا invert level آپ نے calculate کیا تھا اس کو پلس کر دینا ہے اگر آپ کا پاس ادھر اوپر جا رہی ہے تو آپ نے پلس کرنا ہے اور نیچے آ رہی ہے تو آپ نے منس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے invert level میں سے یہ top level منس کر لینا ہے ادھر سے اس کی height اپنے پاس note کر لینا ہے یہ main hole one کی height آ گیا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے ہم نے ادھر second main hole لگانا ہے main hole کا جو distance ہوئے گا وہ آپ نے اکتنا رکھنا ہے main hole کا distance ہوتا ہے اپنے plotting کے ایسے اس لئے ذکر کرنا ہے اگر آپ کے پاس پانچ مرتuning کے پلس ہے اس کا friend آپ کے پاس 20 سے 30 feet کے درمیان میں ہے تو آپ نے اس کا distance 20 سے 30 feet کا رکھنا ہے اگر آپ کے پاس 10 مرتے کے پلس ہے اس کا distance 40 سے 50 feet کے درمیان میں ہے تو آپ نے مینہول کا distance 40 سے 50 feet رکھنا ہے کہ دو جو آپ کی is fait perfekt جو پلانٹ آ ل Education اس کے لیے ایک main hole ہوں گا ہے اسی طرح goalے والے جو ہیں اس اس کو پر بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کی جو ڈائمیشن جاری ہوئے گی جو اس اس کا جا رہا ہوگا اس کے ساتھ سے آپ نے مین ہول کی لینٹھ کو لکھنا ہے گا ادھر تو یہ آپ چیز کو سمجھ گئے ہوں گے ڈائی مرلا تین مرلا پانچ مرلا سات مرلا پلاٹس کے ساتھ سے دونوں پلاٹس کا جو فرنٹ ہوئے گا دو پلاٹس کو آپ نے ملا کے اپنے ایک مین ہول بنانا ہے یہ در سے ہم جرنل اس کی کلکلوشن کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مین ہول کی لینٹھ جا رہی ہے یہ ہمارے پاس اتنے سے 300 فٹ جا رہی ہے پس میں جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ 150 کا ڈسٹنس ہے تو آپ نے اسی طریقے سے 0.0045 ملٹیپلائیڈ بائی 300 اور منس اس میں سے پلس کر دینا 105.416 تو آپ کے پاس اگلا ایلیویشن آ جائے گا انوائی لیول کا 106.766 اس کے بعد آپ نے ان دونوں کی ہائٹ لے لینی ہے تو ہمارے پاس سیکنڈ نمبر کو پر ہائٹ میں 02 کی آگے 4.484 تو آپ نے اسی طریقے سے پہلے میں نمبر 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 ڈو کا لیول اور اس کی ہائٹ کو آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد تھائٹ نمبر کو پر جو بھی آپ جتنے بھی ڈسٹنس کو پر مین اور رکھتے ہیں اس کا آپ نے جو پہلا minimum کا لگایا تھا ادھر سے آپ نے اس کا ڈسٹنس لے لینا 150 ملٹیپلائیڈ بائی سلوپ اور اس میں سے آپ نے انوائیڈ لیول کو پلس کر دینا ہے تو ہمارے پاس نیکسٹ انوائیڈ لیول اس پوائنٹ کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی ٹاپ لیول کے ساتھ اور انوائیڈ لیول کے ساتھ اس کی ہائٹ کو ادھر سے چیک کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ہائٹ آگے فور پوائنٹ نائن زیرو نائن تو آپ نے اسی طریقے سے یہ سارے مین ہوس کلکلیٹ کرتے جائیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے گی ہمارے پاس اینڈ والی سائیڈ کو پر یہ ادھر ڈرو پا رہا ہے ادھر سے ہم نے انوائیڈ لیول کلکلیٹ کیا تھا ہمارے پاس یہ مینیمم پوائنٹ تھا نائن پوائنٹ فائنٹ زیرو آپ پاس ہو سکتا ہے درمیان میں بھی آیا ہو سکتا ہے سٹارڈ کو پر بھی آیا تو یہ آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کے لیول کلکلیٹ کر کے اینڈ تک آ جانا ہے اور اینڈ کو پر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے ہم نے اس کا ڈراب کو چیک کرنا ہے گا کہ ہماری اس سلوپ کے ساتھ سے جو یہ پوائنٹ زیرو فور فائیو ہے یہ سلوپ کے ساتھ سے یہ لیول ہمارا نیچے تو نہیں جا رہا یہ تو ہم پہلے اس کی ہائٹ کو آر ایڈی چیک کر چکے ہیں تو یہ ادھر آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ لیول ادھر سے تھوڑا سا آپ آتا ہے تو آپ آتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ ڈراب کلاتا ہے گا آپ کا جتنا لیول یہ اپ ہوئے گا اور اگسٹنگ جو آپ کا پاس جا رہا ہے اگر وہ ڈاؤن جا رہا تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے تو ادھر آپ کا پاس یہ ڈیفرنس زیادہ آ رہا ہے دو فوٹ کا بھی آ رہا ہے تین کا آ رہا ہے چار کا آ رہا ہے تو اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے آپ نے ادھر اس کا ڈراب بنانا ہے تو ادھر سے آپ نے ڈراب کیسے بنانا ہے جو آپ کا پاس آ رہا ہوا گا اس کی آپ نے لیندھ دیکھ لینی ہے میں پاس کی لیندھ ہے ہنڈر میٹر اور ہنڈر میٹر کے اوپر سلوپ ہمارے پاس جا رہی ہے پوائنٹ زیرو زیرو فور فائیو کی تو آپ نے اسی طریقے سے جس طریقے سے پیچھے ہم نے اس کی کلکلیشن کی ہے آپ نے کلکلیٹر کو اپن کر لینا ہے پوائنٹ زیرو فور فائیو ملٹی پلائٹ بائی اس کی لیندھ لے لینی ہے وہ سہنڈر میٹر ہے اور اس کے اندر سے انویڈ لیول کو آپ نے منس کرنا ہے پہلے ہم جا رہے تھے پلس کر رہے تھے اب ہم نے ادھر منس کرنا ہم ڈاؤن جا رہے ہم ہم آپ پاس لیول آگیا س24.9 66 ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہی کہ ہمارے پاس ہیں د fortunate who Goku Group جس کا ہية grasp فائیو جہا رہا ہے ہی وھن زیرا 거죠 جا رہا ہے تو اس میں ہمارا ٹو پائنٹ فائیو کو جا رہا ہے تو اس میں ہمارا ہمارا تقدیبٰ بخصوز ہے سے ڈیر دو فٹ ڈاؤن ہے تو اس میں کوئی شیو والی بات نہیں ہی ہے یہ آپ کا جتنا آپ ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے یہ آپ کا اس لیول سے سے سی آپ کے یہ لیول ڈاؤن ہونا چاہییے جو آپ ڈراب میں لائیں گے یہ نوائیڈ لیول سے آپ کا جتنا آہ آپ پاتا ہے تو اتنا ہمارے لیے بہتر ہوئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا ڈراب ادھر سے اس کو بنا لینا ہے اور یہ پوری کلکلیشن آپ نے اس طریقے سے کر لی لی تو یہ نائنی ڈائے کی سلوپ تھی ہمارے پاس پوائنٹ زورو زورو فائیو کے ساتھ سے ہم اس کی کلکلیشن ازو اگرہ کی تھی باقی بھی آپ ادھر سے جو بھی ڈائے آپ اپنا رکھنا چاہتے ہیں پائپ کا کیچ میٹ کے ساتھ سے یہ سارے ڈائے ہوتے ہیں جدھر ادھر آپ کی لیندھ کی لیندھ زیادہ جا رہی ہوتی ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ سے یہ پوری چیزیں اس کی بڑھتی ہیں تمہارا پاس سیکنڈ نمبر کو پر ڈائے سلوپ ہے پوائنٹ زورو زورو ثری زورو تو اپنے اسی طریقے سے آپ یہ سلوپ بھی لگانا چاہتے ہیں تو آگے والی یہ سلوپ جو ہیں یہ ساری ہماری کم ہے تو آپ یہ لگائیں گے تو اس میں سے آپ نے سلوپ ملٹی پلائٹ بائی ڈسٹنس اور انوائیڈ لیول جو ہم نے پہلے کلکلیٹ کیا تھا اس کو کر لیں گے تو ادھر سے آپ اس کی ڈیفرنس ہائٹ وغیرہ ادھر سے چیک کر لیں گے کوئی جو سے بھی آپ ادھر سے ڈائے لگائیں گے انوائیڈ لیول کے اوپر آپ نے سب سے پہلے اس کی ہائٹس کو دیکھنا ہے کہ مینور کی آپ کی ہائٹ کتنی آ رہی ہے مینور کی ہائٹ کو آپ ادھر سے چیک کرتے جا رہے ہیں کلکلیٹر کو اوپر مینیمم ہمارا پاس ہے فور پوائنٹ وان ایچ تو فور پوائنٹ وان ایچ سے ساری یہ زیادہ آنے چاہیے اگر کم آ رہے تو اس کی کلکلیشن آپ دوبارہ کریں گے تو یہ اسی طریقے سے جو جو سی بھی سلوپس جا رہی ہیں سب کو پر آپ یہ لگانا ہی لگائیں گے اور لگانے کے بعد اس پراسس کو آپ نے اسی طریقے سے چیک کرنا ہے اور اس کے انورس لیول وغیرہ جو جو سے آ رہے ہیں جدر ادھر آ رہے ہیں وہ آپ نے ادھر اس کے چیک کرتے جائے نا اس کی ہائٹ کو آپ نے بناتے جانا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ورکنگ میں نے بتائیے ساری کہ آپ اس کی ورکنگ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے تو یہ پوری کلکلیشن آپ نے جو نئی ہو نیو سیویج لائنگ کے اوپر آپ نے بنانی ہے تو اس سیم تو سیم آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے اسی طریقے سے اس کی کلکلیشن کرنی ہے جو سا ڈائی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ ڈائی آپ یہ آپ لگا کے ادھر اس کا بیڈ لیول کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے اے منیمم جو آپ کو پاس ٹاپ لیول جا رہا ہے اس کو پر آپ نے اس کی میکسیمم جو مین ہول کی منیمم ہائٹ ہے وہ آپ نے منس کر کے اس کا انوائیڈ لیول بنا دینا ہے ادھر انوائیڈ لیول آپ اگر آپ کو پاس کشن ہے تو آپ اس کی ہائٹ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ آپ کے ڈیزائن کو پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ ایک فوٹ ڈیڑھ فوٹ ڈو فوٹ اس کی لیندھ کو بھی منیمم لیندھ کو بڑھا سکتے ہیں منیمم لیندھ جو ہماری ہونے چاہیے فور فٹ ون ایج کی ہونے چاہیے تو میں امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کا کف سارا کنسیپٹ اس ہندر کلیر ہوگا میری چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ